جی مہراج سچے پاشا دسے ستگر سہبان جی دی آتمک جوت تانتن ساہب شری گروہ نانک دیو جی مہراج سچے پاشا شری گروہ گووین سنگھ جی مہراج سچے پاشا تنہ دی حاضری رہنمائی اگوائی دیوچ جوڑو بیٹی گروہ گروہ پیری ساسنگہ جیو ستگرہ پاسو بکشی ہوئی فتے پرمان کرو جی واہی گروہ جی کا کانسا واہی گروہ جی کی فتے جو مہراج سچے پاشا جی نے کرپا کیتی ہے مہراج جینا بچن ہے کل میں اے ہو پونا گوڑ گوگند گائے گوڑ گوڑ دے گون گاؤن دے لئی کڑ جگ دے ویچ آپان سچے پاشا جی نے مانس دے ہی بکشش کیتی ہے تے اے ساو تو بڑا پون ہے کیونکہ اسی جدوں ہی اے سسنسار دے ویچ جنی باروی جنم لے کے آئے ہاں ہر بار اے تھے آکے کسے نہ کسے پدار تھے نال کسے نہ کسے اکار دے نال وچار دے نال جڑ کے سارا سما بطیت کر کے یا دجھے شبدہ دے ویچ کہہ دیئے کہ جنی باروی سن ہوئے تھے مانس جامہ ملے ہیں ہر بار مانس جامہ اسی مایہ دے کسے نہ کسے رنگ دے نال فرنے دے نال وچار دے نال جوڑ کے وہ صدا لاحہ ختم کر دیتا وہی ارد کو آیا تو کیونکہ تیہاندہ کھیڑ چل دیا اکال پرک سچے پاچھا جی جدوں ہونہ میں اس سنسار نو ساجیا ہے اس سنسار نو ساج کے بڑے پیار دے نال پرتیت دے نال اتھے کھڑاؤں لگے کھنڈا برہمانڈا دے کھیڑ چلاؤں لگے مہارہ نے ایسی کرپہ کیتی کہ جنہ سنسار بنایا جنہیں ترتی کھنڈ برہمانڈ جنہیں اکار بنایا اتھے ایک کھیڑ چلاؤں دے لی سب نو اکمت نام دی پاور دیتی ہے آپ اکمت نام دیتی ہے سب نو جنہیں اپا مائنڈ کہہ دنے یا برین کہہ دنے یا چت کہہ دنے یا سرت کہہ دنے یا مت کہہ دنے سب نو کھیڑڑ دے لی سوچن شکتی دے دیتی مت دے دیتی اور ہنڈ بیکھن لگے بھی جو جس طرح اکار پرک ستھے پاس شاہ جی نے حکم کی تا کہ جو بھی تسی لینہ چاہ دے ہو پرابت کرنا چاہ دے ہو تو انہوں سب ملے گا پیار دے نال رن ملکے اس سنسار دے وچہ آپ دی کھیڑ کھیڑو ہنڈ جدو یہ دیکھن لگے کہ پرگٹ میرے وچہ کھیڑ کیتی ہے کھیڑ پرگٹ کرن تو پہلا جنہ پروار اس ترتیتے لے کے آیا جاندہ ہے انہوں سب تو پہلا مالک آپ دے اوس کر دے وچہ جتھو آپ سارے پرگٹ کھنے ہیں سچ کھنڈ جنہوں کیا جاندہ ہے تھیر کر کیا جاندہ ہے بناشی کر کیا جاندہ ہے اب چل نگر کیا جاندہ ہے اوٹھے سارے انہوں بلا کے سب تو پہلا اس سنسار دے کھیڑ دے وارے سمجھاؤں دے پی اوس سنسار دے وچہ کیویں مایا دے کھیڑ اس تھے چال دی ہے کیویں اتھے پنجے دودھ بچار دن دے تیسانوں سارے انہوں گنتی دا سماں دتا جاندہ ہے اور انہیں گنتی دے سمیں دے وچہ اتھے کھیڑ کھیڑ دیاں کرم دے کھیڑ کھیڑ دیاں ایک دے جے ایک دو جے دے نار جڑ کے رنک کے کھیڑ دیاں ہویاں تے جدوں گنتی دا سماں واپس ختم ہو جائے گا تا سارے جتھوں ہون تسی چلے ہو ایتھے واپس ہونا ہے یہ کارن پرک ستے پاس شاہ سمجھاؤں دے لے جے سا ساچ کھڑ دے وچہ ہون تو انہوں سارے انہوں کٹھے ہیں کر کے یہ کھیڑ سمجھائی جا رہی ہے سنسار دی کرم کھیڑ جیوان دی کھیڑ تو انہوں کھلا دے دیتا گیا ہے مات دے دیتی گئی ہے سوچن شکتی دے دیتی گئی ہے پاور دے دیتی گئی ہے پر شرط یہ ہے کہ جوے تسی چلے سنسار دے وچہ جا کے اوٹھے تو انہوں جیون ملے گا تو اڑے سنگی ساتھی ہور بھی یہ تھی تا ہون سارے اکو ہوتا سی پر اوٹھے جا کے تو انہوں بکرے بکرے روپ دیتے جانگے کوئی میل بندگے کوئی فیمیل کوئی نر کوئی مادہ پھر تو انہوں اٹھوٹے رشتیاں دے وچہ بند دتا جائے گا کوئی پہلو جانگے کوئی باچ جانگے کوئی مادہ کوئی پتہ کو پہنڈ پھرا پر اے ہے کہ اوٹھے کھیڑ دیا کھیڑ دیا اس کارنو نیپل نا اس کاردے بارے سنو پھر قربانی وچہ جانکاری دین لگے کہ جس کاردے وچہ سنو اے سارا کھیڑ سمجھایا گیا سی سنسار دا اوٹھے کوئی پاؤن پانی اگنی ترتیے کاش نہیں سی اوٹھے کیون پرکاش سی اوٹھے کو دجی پاچھا بھی نیسی اوٹھے کیول انحد نام سی ایک ایسا نام جیس نو اپا پاچھا دے وچہ نی لکھ سکتے بس آواز سی ہوڑوارا جنے شرطی لہ دیتی بھی جاؤ سنسار دے وچہ پر توسی واپس آ جانا ہے جدو سما ختم ہوئے گا مانو سمجھاؤں دیا کہ توانو اس دہی دے وچہ وکھرا کیتا جائے گا تو توسی واپس ہی تھی آ جانا ہے واپس آن دا طریقہ دست دیتا ہے کہ جے کھیڑ جیڑی اوٹھے سنسار دے وچہ چل دی ہے اس انو آپ دیکھا دے وچہ سجھکھن دے وچہ سمجھا رہے گا جو گربانی چند سے اوٹھے آن دوارا چل دی ہے سنسار وچہ جانتے جتھے تو اڈی اکاگر تا تیان تو اڈی سورتی دا ٹکاو بڑ گیا اوہ ہی تو انپرابت ہوئی جائے گا جے کر تیان پدارت دے وچہ لگ گیا پدارت دے وچہ چل پاو گیا وہ پرابتی ہوئی جائے گی جے کر تیان دوڑا چل گیا دوڑا پرابت ہوئی جائے گی وہ در تیان پرابت ہوئی جائے گی جے تیان تو اٹا آسا من سادے وچہ لگ گیا تی مایہ اینی تاکت بار ہے انہیں تو اٹا تیان کھڑا ہوں دیاں کھڑا ہوں دیاں آپ دے اینا بچاراں پرنیاں وچہ آپ دیاں اینا ہٹیاں وچہ لوای جانا ہے جتھے تو اسی تھوڑا سماہ زیادہ سوچ لیا مالوں بھی ایسا منصہ وچھ سوچ لیا کام دے وچھا جا دے جائے لیا لگ گیا دوودہ دے جائے لیا لگ گیا مانتھے جگہ بنا لے گا آپ دی پہلو سوچے گا پھر لگاتار سوچے گا لگاتار سوچن دن آل مان شریح دے وچھا ایک اُس طرح پوائیٹ نردارت کر لیندہ ہے پھر بس سورتی جو مرضی کرم کری جائے وہ آگے دیکھ اکھرا سباہ بنا کے اتھ ہی آجے کرے گا سنسار دے میں جتھے مرضی بھی چر لوے جو مرضی اپدیش سون لوے جس طرح کوئی کرود دے پرنے زیادہ لیندہ ہے اتھ ہی سورتی سارا کام کاج کر کے اکھرو دے اتھے پوائنٹ دے آ کے بیجے کرے گی جی آشا بل آشا بے چلو گے جی اتھ ہی آجے گا ماں جنہوں آپ کے انہیں سباہ پک گیا جو اپس بیک دیا نا بچے بلکل کورا ساک بنایا جاندہ ہے پر وہ مات دا استعمال نہ کرن کر کے گروہ دا پیتنا ہون کر کے وہ بچے جیس طرح وچار وہ آگ دی اک شروع تو مات بنا دیں دا وہ پک جان دی پھر جتھے انہوں نے تے آن جا دے پر پک ہو گیا وہ تھی بیٹھ جائے گا تے پھر ماراہ انہیں سانو اے پیت لیتا ہے گروہ بانی بے چو بھی ہون چلے تسی نراکار دے دیش دے بچوں یہ تھے جتھے کوئی اکار نہیں جتھے سوک ہی سوک ہے جو میں آج مہاراج رب عداس جی دے جرم دے ہاڑے میں منایا جا رہی ہے کافی دنہ تو گروہ مکتاں کدے جاؤ دے نہیں کدے مار دے دی تک اونہ نے بھی سانو اوس کاردا جتھو اپا سارے آئے ہیں انہوں بے گم پورا کہے کے سمجھایا بھی اوتے کو گم نہیں ہے جتھو اپا سارے ہیں انہیں بے گم پورا سہر کو نو ہونو بے گم پورے دے بچوں جلو سانو ایتھی پی جا جاندہ ہے ایتھے گامی گام ہے پھرنے پھرنے بچاری بچار پرمارے سے چپا شکے دے تیاں دی کھیڑا جے تیاں دے بچارہ بچ رکھیا مایا میں کھڑا ہوں دیا کھڑا ہوں دیا تو انہوں آب دے اکارہ دے بچ سن سے بچ چکیشے جتھے تو انہوں جو بھی چیز پساند آئی وہ تے سب مایا وہ تے اکارتہ بنا لوگی پھر تو انہوں نکلن دی دے دا ہوں دے پر ہون ایدی بچ ای کھیڑا ہے پی جدو اے سارا اکال پور کھ پسو سانو سمجھایا جہاں لگا جس کاروچے سمجھایا جہاں لگا اوٹھے کیول پرکاش سی پر جاؤں ہی سانو پھر ماتا دے گرب دے نال جوڑ کے ادھر کھیڑ شروع کتی گئی ایتھے پرکاش نئی ہے ایتھے نام نئی ہے ایتھے صرف ہوا دورا کھیڑ چاہ دی ہے سواسا دورا ہی جیون ہے ہوا جے تو انہوں سواس ہوا دے آ رہے ہیں تا تسی جندہ ہو ایتھے جننے بچار ٹریبل کر دے ہیں پھرنے ٹریبل کر دے ہیں اوہ بھی پون دورا ہی ٹریبل کر دے ہیں ہوا دورا ہی بچار چال دے ہیں ہوا دورا جیون ہے پون دا ایتھے کھیڑ ہے ایتھے پمن گروہ ہے اوٹھے سبت گروہ سی ہن کی ہویا کہ جدوں سی ایتھے آ کے سانو ماتا دے گرب دے بچوں جوڑ کے ایتھے بار کٹے آ گیا ہے ساری چرا سی لکھ جوڑنوں صرف اوپ دیش دے گے ایتھے پیجیا گیا ایتھے کوئی محول نہیں سی یہ تھے جڑا یہ دریشت مان سنسار ہے جڑا انہوں سرگن سنسار کہنے ہیں سرگن اکار نوپی جڑی یہ کھیڑ چال دی ہے یہ ساری اکار دی کھیڑ نو مینج کر لی اس نو چلاونا کے میں آئے کے میں سماونا ہے کے میں جگونا ہے کے میں کرم نو پورتی کرنی ہے کے میں دکھ ہے کیوں میں سوک ہے اس کھیڑ دی سارا سسٹم جڑا ہے یہ تو دا ایڈمیسٹریشن چلاؤن دے لی جیڑی ایک طاقت بڑھائی گی انہوں کار کہہ دتا گیا انہوں جوٹی لائی گئی ہے مایا اتے کار دی جوٹی لائی گئی ہے اپ ایلو نیرہ کار چو اکار تیار ہوئے ہیں پھر اکار دی کھیڑ نو کھڑان دے لائی جی میں بچار دینے ہیں کیڑی سمیں کی میں بچار دینے ہیں کیوں میں لے کے جانا ہے کیوں میں سماؤنا کیوں میں کھوڑنا ہے یہ سارا جڑا ایڈمیسٹریشن کیتا تیار انہوں کار اتے مایا کہہ دتا گیا یہ کار اتے مایا دے سپرد اکھیڑ کر دی تی گئی ہے بڑا ہی نیرہ کار دے ہیں وہ واقع ہو کے صرف بھی ہدی ہے ہون جدو اتے ایسی آئے اتے آکے اونسے ترہاں کار آتے مایا دی کھیڑ شروع ہوئی اتے وچار چلن لگے ہیں اتے ساڑا تیان کم کر دا ہے تیان کے وئے کہ جڑا وچار سا نو ہوں دا ہے یہ سریر جڑی ہے سریر جڑا ہے یہ تا ایک سٹرکچر ہے پر ایس سٹرکچر دے ویچ ساڑا تیان کام کر دا ہے پھر جدو سا نو بچار آؤں لگے وہ بچار کننوں ہوں دا ہے مان نو ہوں دا ہے مان دے تیان نو سورتی نو ہوں دا ہون دروں پھورنے پانجادو تانے شروع کر دیتے اپنی اتے آکے کھولی بچپن تو بچار شروع ہویا ہے جو 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 جان باد دا ہے بچار باد دے جان دی پہلو اپنا نو ماتا نے سام سنبھال کی تھی اپنا نو پوکھ دے وچار آؤں لگے ہوڑی ہوڑی اپنے اکھاں کھل دیا گئیاں اپنا تیان کھل دا گیا اپنا ماتا پیتا دیا کارانان جڑی اندروں بچار آؤں لگے نال نال کرم بھی چل دا ہے صبح دن شروع ہو جان دا ہے شام نو دن ختم ہو جان دا ہے صبح تو بچار آؤں دے ہے شام نو بچار بھی ختم ہو جان دے ہے صبح تو ایک کھیڑ جی چل دی ہے شام نو ختم ہو جان دی ہے پر اکتاں کھیڑ ہے اپنی جڑی سہج سبھائے ایسی صبح اکھاں کھول لیاں کرم بیکھ دیاں بھی کمیں کام بنوں گا آج دا دن کمیں بیتو گا یہ دے بارشانو پتا ہے پھر وہ شام تک دن جڑا بیت دا ہے وہ حکم دی کھیڑ چل دی ہے باجی پہنجی سویر پلے کی شام تک پر من نو سمجھ نا ہون کر کے من آب دا پشوکڑ پول دا ہے جو کھیل چل دا ہے حکم دے بیچ جو کار تیمائی دی جوٹی لائی ہے من او س چل دے کھیڑ دے پرتی فرنے بڑوں لگ جان دا جڑے بچار آؤں پا کہنیاں بھی روکڑیں آئے جڑے بچار آؤں پا کہنیاں صاف کرنیاں کھیڑ تا یہ تھی بچار آؤں دی چل دیا حکم ہے اندر سب کو باہر حکم نہ کوئی نانک حکم ہے جے بجے تاں ہوں میں پر حکم نو بجھ نہیں دندے ہون شام تو لیکن سویر تو لیکن شام تک جڑی بچار چل دی ہے یہ تھی کھیڑ چل دی ہے کرم چل دا ہے انہوں اسی دیکھ کے پر بابت ہو جانے میرنلا کیا ہو گیا میں نہیں ہونا چاہی دا یوں نے مینو آ بچان کر دوتا انہوں نے آؤں کر دوتا یہ پتہ نہیں بھی یہ تھے یہ سارا سب دی وچ اکو مان ہے اکو ساچکھانڈ دی جگہ دی وچ ہواپا آئے ہیں یہ تھے پرنیاں دی کھیڑ ہے بچار آؤں دا پروسیس چل دا بس ہور کش دی بچار آؤں دوارا یہ کھیڑ کھڑا ہی دیاں دی ہے تے کارلے پنجاد ہوتا نے بچار دینیاں مان نے کھڑڑن ہے تے مان نے شب د دوارا جی کرے سنسار وچ کھڑ کھڑ ہوگا پھر تا آپ دے بچار بھی کنٹرول کر لے گا دجا جے کوئی بول دا انہوں بھی کنٹرول کر لے گا یہ تھے بلکل حکم دے بچ کھڑ کھڑ دی جائے گی پر ہون حکم دے بچ سب دے نل نا جڑیا ہون کر کے سویر تو لے کے جن نے شام تک بچار چل دے جو پانہ برتدہ ہے جو کھڑ چل دی ہے جو کھڑ دی کھڑ چل دی ہے او دے بچ مان اون جن لگ گیا ساڑے مان دے بچ یہ مالک دے سویر تو لے کے شام تک جویں کھڑ برتارہ ہویا او دے پرتی پنجا دوتا نے بچار دے کے ساڑے مان چھے سنسے بن لگتا ہے یہ اس طرح ہونا نہیں سی چاہید ہے اے اس طرح کیوں ہویا یہ دکھ کیوں ہویا یہ سکھ کیوں ہویا یہ دے ناڑ کیوں ہویا میرے ناڑ کیوں ہویا مان چھے چار بن لگے یہ پول گیا ہے کہ اسے سواسان دا تن لے کے تھے آئے ہیں سریر دی ایک وکری کھیڑ ہی ہے یہ دے بچوں جو دو نگل گیا ہے کوئی بھرنا نہیں سرگنہ تے نرگن دی کھیڑ پول گیا ہے لوگ کا تے پرلوک دی کھیڑ پول گیا ہے تے اپنا او درو سواسان دا تن لگا تر چلی جا رہے ہیں ہون سویر تو لے کے شام تک جو دیکھیا گیا ایک دن دی کھیڑ کھڑ آئی گئی مالک نے تے ویکھیا بھی ہون شام نو سریر شدن دا سما آ گیا بھی ہون بیکھو کھیڑ کھیڑ باپ ساؤں دے رہے ہیں کیونکہ جننی دیر تا کے تھے سواسان دا تن چال دا رہے گا اپنا پکے طور تے سریر تو وکھ نہیں کیتا جاندہ ہاں آر جی طور تے کر لیا جاندہ شام نو ہون سویر تو لے کے شام تک جو بچار کھڑے پروار کھڑے آپس دے وچھا تے شام جدو پائی ہاں جی حکم ہوئے ابھی سریر کھالی کرو کارا جو بس اوٹھے کھل پھرنے جڑے سی ایک دن دی کھیڑ کھڑ آئی سی باجی بائی سی ببے باجی کھل لگ لگا چوپڑ کی تے چار جوگا ایک دن دی کھیڑ کھڑ آئی پہلے دن پہلے دنی پہ شوڑا پائی گا شام نو بچار اینے دریڑ ہو گیا جیڑا سڈتے آن سی وہ پھرنے پاسے ہو گیا سویر کھلا کے شام تک سن سے بڑھ گیا شریر شڑیا نہیں گیا پول گیا شریر شڑ کے نو درمازیہ نو شڑ کے جو اس شریر دے بیچ دسویں در دے بیچ آسن لہ کے بیٹھے ہویا ساتھ گو رہا یہ تو بچارانو شڑنا ہے کال اتے اکال دونوں یہ سے شریر روپی کارچ بیٹھے ہویا کال دا علاقہ جیڑا بچاران دا علاقہ انو شڑ کے آو دے کار جانا سی تو دسویں کار عمرت لائے کے مگ تو جانے پتہ لائے جاندہ بھی کوئی دوست نہیں کوئی دشمن نہیں اتے اکال مالک نے سویر تو لائے کے شام تک کرم کروایا ہونو کرم دی کھیٹ نا سمجھن کر کے شام نو آکھی ہوئے شریر دے بیچو مان نو رہت نہیں ہونایا مالک نے انتجار کی تا تا گھر جیڑا کال مکھی ہے ان ہو گیا ابھی اے آپ تا نہیں شریر شڑنا انہا نو آو دا کار نہیں آنا ہوں دا انہا سریر تو وقت کر دیو ہونو کال نے جوگتی لائی انہیں شام نو سویر تو لائے کے شام تک جننے پھرنے سی انہوں جو تو حکم ہویا انہیں سارے پھرنے بند کرتے بچار بند کیتے بچار بند کرن تے سریر نو ریلیکس کیتا جیڑے پوجل دے رہی ہو بچار چلاؤں دا پوجل نو تھوڑے ساملی بند کیتا جیو ہی پوجل بند ہویا بچار بند ہوئے مانے سریر تو وقت ہو گیا کندہ جی قرآنہ بچار نہیں دا گی تھوڑے ساملے جیڑے بچار نائی سی روک دے وہ آپ پہ روکے روکے انہوں بار کر دیتا مال کو آئی دین لگے پر نہیں راستہ پول گیا ہون راستہ آب دے سریر دے وچ شمدہ پول گیا اگلے دن پھر سواسان دھتا ان پیار ساری رات بگانے ترہ اس سریر دے وچ سون دے وچ پیاریا پتہ ہی نہیں لگیا کتھے جانے کتھے نہیں اگلے دن انہوں نے پھر سریر آب دے ریلیکس کر کے سویر دی پھر کھیڑ کھڑوڑی ہیں سویر دی پھر کھڑوڑی ہیں سویر دی پھر مچ آیت شروع ہو گیا پھر آگیا اس طرح کر دیا کر دیا جیڑا تیانہ کال نے اون دے اوپر جاڑ پایا جاڑ پا کے آگ دے پسے موڑ لیا ہون نرنگ کار دا سچ دا ادھر دا من براغ نہیں کر دا ہون نرنگ کار لگ پیا یہ تیر دی کھیڑ دا جو کہ مالک نے حکم چلائی ہوئی مائیہ نو بچن کیتا ہے کال دے جیوٹی لائیے آپ پتہ جبیں ایک ریستے داری دے بچ جان دے ہیں ساڑے پیتا جی فون کر دن دیا ماتا جی فون کر دن دے بچے نے پانچ ساتھ دن تو اڑکا رہن ہونا ہے یہ رتیان رکھیا جی کوئی شرارتہ نہ کرے کوئی لوڑ ہوگی سانو داست دیا بچے نو اناندچی رکھا جا 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 جاندی بچے نجد دے ہیں کھونڈ گردد ہے اس تو بنا جے جیمعاری ہون دی بھی پایی شایدی رسічتہ داری شو بچے آیا تجھے جو جو تسیو ہونے تورا ٹائم تے کھانا دین تورا ٹائم تے کھنا پراؤنا ہوئی سب کسا جو جو جانے ہیں باک دیش و دیش جانے ہیں کھون رسٹتہ داری جانے ہیں اس تو بادو لانانے پون کرنا ہے بھائی پانچ سی دن نے جی ہو گیا پورے جننے دن تسی ہے کہ بچہ پے دی باپس مادوکتہ نے کہا باپس پے جاؤ بچہ نے کندن جا پائی بچہ دی جیڑی انہی پانچ سی دن خاترداری سیوہ ہوئی ہے انہوں کو مایا پر آیا گیا مانچ ہوگا سکتا کہ اوہ کندہ مایا ری باپس جانا دیڈی نو پھون کر دو دن رکھلو میں وہ جیلا گیا اسے درہا کال آتے مایا نے جدو سارا اتھے پروار آیا چرا سی لکھ جون آیا پا سارے آیا اینی سولت دے نال ایتھوں کھیڑ کھڑا آیا بیا دیکھو جی آ پہاڑ میں جی آگا اس طرح ندی آنے جی آگا اس طرح ہے جی آوہ آئی اینی پیار دے نال کھیڑ کھڑا آیا اسی پیار دے نال شام تاک کھیڑے تی شام نو باپس جاننو دل نہیں کیتا شریر دے چاہے تی کھیڑ چل پی من جوت سروپ ہے شریر سرگون ہے شریر دے چاہے جدو من آجند ہے من دیا ایتھوں نیتر کھلے اکھا کان نہ کھلے ناؤں دروازی کھلے کھلنا شروع کی تا بڑا سونا لگیا جی بڑا سونا دیش ہے جی بڑا سونا دیش ہے جی بڑا سونا ترتی ہے جی پرش آب نو کہیں گے ابھی یہ شریر تو رہا تو کار آجو ٹھیک ہے جی جنہوں کی کہنے نے تھرکار بیسو ہر جن بیاری ساتھ گر تمہرے کارسو تھرکار چاہ جو اوٹھے اس طرح نہ کوئی اکار نہیں ہے روز دا روز سنجوگ ویجوگ تو رو ہی کیا ساہے کے پھر مائیڑے جی دے ہی ویچائے پیا سنجوگ کرنا ہے سویر شریرنا شام نو ویجوگ کر دینا ہون جنہوں مان واپس نہیں جاندہ کہ اندھے کھیڑن تا لگا سی گا کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں اینا تیان پر پاک ہو گیا ہے مدرہ سواسانتان ختم کرتا ہے روز اسے طرح رات نو شریر کاڑ شڑا دندا ہے آپ شڑنا نہیں آندا سویریں آندا ہے بچار لہندا ہے ہڑی ہڑی مائیہ دریڑوں لگی تیہ مورک سوچن لگا ابھی ایتھے اپا سولت جو ہے اسنو تھوڑا جا خورا پابد آئیے ایتھے اپا کاروبار بنائیے ایتھے اپا کار بنائیے ایتھے اپا کسے نال بچار ملے اندھے نا دوستی پالی اندھے نا دشمنی پالی اس طرح کر دیں کر دیں کر دیں ہم بالک نے بے کہا یہ حکم تو اکی اندھا جا رہے ہیں جنہ انہوں دیتا جا رہے ہیں یہ دا سبر ٹوٹ گیا شکر چو بار ہو گیا ہے پگتی چو بار ہو گیا ہے نام چو بار ہو گیا ہے اکی اندھا جا رہے ہیں درہو سواسانتان ختم ہو جانا ہے کیونکہ بدعان تیان دا ہے تو جے انہیں تیان اسے طرح بچارات رکھا ہے بابس کے میں آئے گا دوبارہ سریڑ لہنا پہ گیا ہے کیونکہ انہوں نے بدعان بنا کے بدعان دی بہت کرڑا ہیا جیس طرح ایک ٹیچر چاہے ہو دا بچہ سکول دے وچ پڑھ دا ہوئے پر جدو کلاس دے وچ چاہے وہ سٹوڈنٹ ہیا چاہے جنہوں نے سبدعان لکھیا ہے سبدعان لکھن تو بعد جی انہوں نے بچہ بھی گلتی کردہ ہوئے وہ سبدعان دے بتاو کی منیا جائے گا چاہے کسے راج نیتا دا چاہے کوئی پول سالے دا بندہ ہوئے پر جو گلتی کردہ تا سبدعان ہے اسے طرح ایک سبدعان بنایا ہے بدعان بنایا ہے حکم بنایا ہے پیار سانو بہت کر دے ہے پر اسی اگو پیار بپرت کر لے ہے اتھے کھیڑ جڑی چال دی ہے وہ اٹریکشن دی چال دی ہے لاؤ اٹریکشن جنہوں پہندے ہیں جتھے توڑا تیانہ ہے وہ چیز میڑی جائے گی تو ہونو جس طرح پہ دیکھ دیں ابھی کوئی بچہ ہے اندہ شروع تو پڑھائی پاس ہے تیانہ ہے اندہ تیانہ پڑھائی چاہے جی وہ ساری عمر پڑھائی کری ہیں کسے دا کھیتی چاہو کھیتی دے پڑھ 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 تو ہی جاندے ہیں کوئی گندہ میں بدیشت جانہ ہے لیور کرنی ہے اندہوں میں پڑھ 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 جاندے ہیں ایسے درہا جیوان دے ویچ بھی تیانہ دا کھیل ہے تیو جیوان تو بعد جدہوں سی شریر شڑیا ماند وکھری ہوئی وکھرا ہویا او دو بھی تیانہ دا کھیل ہے ہون جیڑا تیانہ ساڑا کرم دے ویچ پرپاک ہویا تیکن دے ببے باجی کھیل لن لگا چاپڑ گیتے چار جوگا ساتھ جوگ دے ویچ جدہوں کھیڑ کھڑائی گئی ایسے درہاں بڑے پیار دین آگ کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں کھیڑ دیاں انہا کھیڑ دین آر پریم پہ گیا واپس نہیں آئے کار ہڑی ہڑی وچار دے رہے ہیں مایا جار پائی جا رہی ہے تے جیت دیاں جیت دیاں جیت دیاں جیڑی چرہسی لکھ جون دوسری ہے انہوں نے تا کارلے وچار دے کے آگ دے انڈر لالیا ہڑی ہڑی وہ بھی خالص سی سارے چرہسی لکھ جیڑی جون آنا مالک نے کسے نو ہی نیشتے جڑ پائے وہ بھی خالص سی سارے انہ دے اندر بھی بچار چالدہ ہے بیج منتر سرب کو گیا انہوں نے خالص کیتا سی بھی جیت دوسری کسے بھی اکار بھر دانتا یہ بنایا سی بھی تُسری سنسار وچ جانا ہے کسے بھی اکار وچ کھڑنا چاو دےو کھڑو پر بچار نہیں لینا واپس آجو جی گرو وچ جانا ہے جی ساچنے وچ جانا ہے تا پھر تو ہی مانس جامے بچ جاؤ جیت دوسری مایا نار پریم پا کے رہنا ہے تو دو جین جون آج چلے جاؤ اوٹھے دکھ سو دے پر ہونو چراسی رکھے جون دا کھیل اور کارل نے ہڑی ہڑی اینا بیلنس ہونا دا خراب کرتا جیڑا اونا جون آج چلیا گیا پوری نکل دا اوٹھے اتیان اوٹھون دی پاور اونا دے بچ نیگٹیویٹی انی پا دیتی ہون جیڑا مانس جامے ہیں اے دے بچ میچ ہو سکتا ہے جی اپا کارل دے بچو نکلنا چاو نہیں پر مانس جامے دے بچ بھی اینا پریم پا گیا کچھ دب دا پا گی کسی دا گریبی پاسے تیان ہے کسی دا میری پاسے تیان ہے اوٹھے تیان بچارہ وچ دریڑ ہو گیا بچار آئی جان دے اسی چلے جانے ہیں بچار آئی جان دے چلے جانے ہیں پر جو سنو مردہ ہے اوٹھے ناڑ مانس سنتسٹ نہیں ہوندہ ناڑ تریشنا لائی ہے پھر اسی ہوڑ ہوڑ بچار آئی تو بچار آئی بچار آئی تو بچار آئی تو بچار آئی اس کر کے نکل دینی اوٹھے سواسانتان ختم ہویا ختم ہویا آمل سرانو لیکھا دینا آئی کٹھن ڈوت جم لینا مالک نے تا شبدی واج کیتی جس شبد دے رہی سانو ایتھے پیجی ایسی مالک نے حکم بھی کیتا شبدی واج بھی کیتی پر شبد پیتی نہیں لگا کہ کوئی بچار آئی نہیں تکی گندے مانموک آتنہ موڑا شبد نہ سنتیں بہر اوڑ پچوہ پھر انہوں نے گیا ہے انہوں نے شریف دے وچت رکھ نہیں سکتے جنہیں کھیڑ ہے انہوں نے رکھ سکتے ہیں پھر اس کر کے جیڑی مالک نے سنسار نو چلان وستے کال نو تاک دیتی ہے انہوں نے ایک فوج بھی دیتی ہوئی ہے انہوں نے دشت آتما دجے پائے دشت آتما او تیری سرکار او جڑی کال دی سرکار ہے انہوں نے کال نو حکم کیتا بچے نو واپس پہ جو جی اینہ کھیڑ چلو جگہ اینہ تی انا پرپاک کر لیا تے کال لیا آپ دی سرکار نو پہ جیا دو تا نو سکھم دا منوی سکھم ہے کال بھی سکھم ہے انہوں دی سرکار بھی سکھم ہے دریشت مال چتا سواسانتا نو ختم ہویا کھیڑ سماؤ پھر اوٹھے انہوں نے بلاؤں دیا اعمل سرانو لیکھا دینا آئے کٹھن دودھ جم لینا کیا تم کھٹے کہاں گوایا چلو ستاو دوان بلایا انہوں نے پھر سن دودھ لینا ہے وہ کہاں دا جی تسی کاؤں آدھے جی کھیڑ ختم ہوگی تو آنو آج کی تیسی تسی گھے نہیں تو سانو آکھے جی لیاو انہوں اسی تا لیا نا یہاں پاہی تے آجا آدھا نہیں اوڈر ممی پاپا بچے اوڈ تو وہ کھاؤں دے نہیں کہاں دا وہ بھی تریر کے کھیڑ دے پہنے کوئی ممی پاپا بچے نہیں ہو ایک باجی پائی ہو جسی آجا چل چلی آدھا کتھوں دی جانا ہے آدھے بھی وہ نام دا رسطہ تو چھڑ دیتا ہے اہی تا آگدے بڑے ہو یہاں تے کنڈیا چا سڑ آواز ہے جیڑا سڑا رائے ہو تو ہی لے کے جاو آگے جیڑ یہ سرکار ہے وہ اگن تو پرگٹ کیتے ہوئے انہیں دودھ جیس طرح آپا نو مہاراج نے پنجان ترتان تو جوڑ کے بنایا ہے ماننو نام دے وچوں پرگٹ کیتا ہے ایسے تران جیڑا کال ہے پنجے دودھ ہے ایسے تران جیڑا کال ہے ماننو مہاراج نے اگن تات وچوں پرگٹ کیتا ہے تر مراج چیترگوپت نو پانی تات وچوں پرگٹ کیتا ہے ہون جی بھی آپ دیکھ دیں ابھی کئی کانڈیڈا ہے کئی انڈیا ہے کئی پنجاب ہے کئی کشمیر ہے وکھرا وکھرا موسم ہے جیڑے ہون پاہادان چریندے نے پاہادان دی جندگی جیانے ہیں جیڑے پلین چریندے ہیں پلین دی جندگی جیانے ہیں جنگلا چھو وہاں تا سیتا اگدے بڑھے ہیں تی اگدے راہنے ساڑے آجنا ہون یہ دی جیڑے کانیاں ہیں یہ نام دو چھو پنجاب تاتاں تھی تیار کیتی ہو نا دی اگڑے 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 چھو لانگتے ہیں چیکاں مار دا پھر اتھے بچن کی کی تا جیدو یہ سارا دریش برحم کیانیاں نے دیکھیا ہے یہ تھی تا باس ایرنا کہہ سارجاند ہے پھر چلو جی کیڑا سورگ کیڑا نرک کیڑا جی درگاہ کچھ نہیں سابت تھی یہ تا برحم کیانیاں بن گئے جی جنہیں گالا مان لئی کچھ نہیں ہوندہ جی کیڑے ترمراج نے جی کوئی یہ تھے رابدہ نہیں کھیڑ کچھ نہیں یہ تا میں سے ڈراؤن دیاں انگلہ نے بابیانیاں وہ تا بابان کے برحم کیانیاں نہیں ہو نا نو کیلوڑا ہے گنڈ کھلو نہ کھلو وہ ویکھی جو جو ہوتا یہ تا ارکیبٹ چھی ہے برحم کیانیاں نہیں دیکھیا گروہ رجل پاسچا جی نے دیکھیا گروہ نان کے دیمارے بھی جاگرت کے میں کیتا ہے وہ سارا پریکٹیکل دیکھیا وہ پھر لگیا بھی جدو اس طرح مانوخنوں تو تو ریا جاندہ ہے کہیں دے تیت سروردے پیلے نوازہ پانی پاوک تنے کیا پانی تے پاوک کیوں دی اگ پانی تے اگ دونوں رڑ جاندہیں پھر ایک راستہ بندہ دواتہیں dónde پانک جمو وہ جڑا پھر ساری عمر مو کا مائی سی لوب کا مائی سی وہ انہا پارا ہو گیا پاگ نہیں چل لے ایک پیار بھی اگگے تریا نہیں جاندہ مرکے دے ہم دیکھا اچھی ویکھے آتتا ہے ڈوبی آلے پھروتے دوب گئے تکیوں پھروتے لانت پائی گئندے مان ایک نا چتہ س موڑ منا ہار وشرت تیرے گوڑ گاڑ گیا گڑ گیا سارا دارت جننا کھیپتہ کرایا سب برثا گیا پیج ای ای او نے سی تنو او نو رابدہ تیرے نال کھیڑا ویرہا او نے تنو پیج آر ناندہ بیچتو او دے حکم چرا ہے سویرے آو کرم کرو مہ باپ کا اینپا یا نال کھیڑو چوٹھی کھیڑا چوٹھی نو چوٹھی ترہا کھیڑو کھیڑ کے جے کوئی بچارا ہوں دا سمن کارلو شامنو آبکار باپس چلے جو مارے طریقے دے بھی کھیتی نہ کرو امریکہ نہ جاؤ پڑائی نہ کرو تا کہتے جو مرجی کری جاؤ پنی باپی اکھر نائن کار کر کر کرنا آپ پہ بھی جا پہی کھاؤ تو انو کھلی شوٹ دے دی پارو نا کیا باپس کارایا کرو اور کارنی ہونا آیا ہون مانے لیکن دے اوٹھے پھر بینٹیاں کرتا پھر میں نو مان سجامن دے بچ پہید دیو جی دبارہ موقع دیو جی جدو پھر یہ سدا آمل سرانو لیکھا دینا جدو لیکھا چیک کیتا گیا لیکھا کی بھی جیڑی سواساں دی کھیڑ بنای ہے جنہی سواساں دی پونجی ہے گڑ کے سواس دیتے ہیں جو میں آپ پہید دے گڑ کے اندھا ساولے اندھے بھی کتھے کنے کھرچے ہیں ایسے طرح جدو پھر ساڑے سواس دیکھے گیا انہوں آن دے بھی وہ کھاؤ تسی گئے سی دسو کتھے کتھے سواس کنے 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 کھرچے ہیں مان کی پتری وچنی سکھی ہوں سکسار سانو کی کتھنے آپ کے پٹی کلم آپ اوپر لیٹ پیتوں ایکو کہی آنان کا دو جا کہے کون دو جا کہے سمریہ جمعے تے مر جائے ایکو سمرو جو جال تھل رہے ہیں سواہے او سواس جڑے سی انہوں کہہ کے پہ جائزی بھی آب دے جڑے من دی پٹی تنگتی گئی ہے دو جو تے کچھ اہے جا نہ لے کے لئے آئیں پاو اکاران دے نادو تھے انہا پیار نہ پالیں اوہو جے لے لکھے جانگے جے پھر اونا نو سمرداریا پھر او جمن مرنچ نے تمہیں جمن مرنچ جائیں گا دو جا کہے سمریہ جمعے تے مر جائے تے آنے در رکھنا ہے اوہ پٹی انہیں لکھیں نہیں تے اوستو بعد پھر جڑی مہرہ سچے پاشا نے بدا آن بنایا ہویا ہے جم دوتاں دا ہے چتر گپت دا ہے آپ پڑھ دیا نا گامن تدھنو چت گپت لکھ 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 ترم وچارے جڑا انہوں لکھتی دا ترم دتا ہویا ہے انہوں پھر پوچھ دیا ہے بھی انہیں کنے کنے سوا اوہ دے دو پھر یہ دا سواسان دا رکھاڑ چیک کیتا ریو گوڑ تمہ گوڑ ستو گوڑ اتینی کار دے ہٹا کام تے کنے کھرچے آ آشاب لاشا تے کنے کھرچے آ ناڑو ناڑ جو ترزیلٹ آیا اوہ آن دے بھی جو تواڑا میکھو ریلٹ کڑے آگیا ہے نا مانس جا میں دے ساب ناڑ جڑا تواڑا کر میں وہ میل نہیں کھاندا جو میں آپ دے دے دیں آنے کوئی بچہ ہوندہ ہے جو انہوں پڑھائی نہیں آن دی تے آپ آنوں دو جی تی جی کلاس چکروا دے گے ٹیچر داس دے دنوں پڑھا کے دے دا ہے وہ آنے نہیں ہے اس کلاس دے نہیں ہے انہوں ایک کلاس پچھے کار دے ہو جائز تو ایک اور پچھے کرو جی انہوں نہیں آج چالدہ نہیں کیوں بیدہ سٹینڈڈڈ نہیں ہے گا وہ آنے جو مانس جا میں واسطے جننے کا پاور چاہی دیا جہے جی تری سمجھ چاہی دیا ایک گرمک دے روک بچ پگت واسطے پہ جا تنو پگتان دے کا رہے تو ایسا بیلنس خراب کیتا پگتان دے بیلنس خراب کرتا ہوتا جا کے بھی جا پگتی کرن سی تو جہے انہوں نے پگتانے پگتی کرنی یو نا دے خلاب کھڑا آگے انہوں نے کم ہی ہے ویگرو ویگرو کرنا تو یہ نا دے چکرہ جنا پہو جی آجے تیرا نہیں مانس جا میں دے برابر نہیں تے نو پہ جا جا ساکتا جو تیری سوچ ہے جو توں اتھے جا کے تین آن کیتا ہے مانس جا میں تو علیہ دا چراسی لک جون پھر سار یہ جس طرح ورک شاپ ہندی ہے نا گڑی جو دو خراب ہو جاندی ہے وہ سڑکتے نہیں چل ساکتی پھر انہوں نے اندہ کی کام کرنا ہے جی یہ دے ٹیر خراب ہویا ہے یہ دے انجین خراب ہویا ہے یہ دے انجیکٹر خراب ہویا ہے وہ سو اوہے تی دکان پہ جاندے ہیں اندھے انجیکٹر آلی تے بھی اتھے جا کے کرا لو جی وہ جاندوں یہ دیکھ دے دیا بھی ادھے بچاراں دے مطابق یہ دے سوچ کہ جی ہے آجا نہیں ہیں نو کام دیا جون نہ چپا دیو اہے جی جون چپاؤ چاہے نو جیو ستو گونی جا دے ہوگا کہی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ادھر ورکشاپ چپا دیو کپڑا بدلو اُتھے رہے گا ہولیوڑی اُتھے پھر اینو سمجھ آئے گی پھر اُتھے سمجھ آؤن تو بعد پھر اے دنوں دبارے کوئی نیتنے موکھا دے دیاں گے کی بچن کردے نے جے کو گرتے بے موکھ ہو بایا پھر اینے ساتھ گر موکتنا پاوایا موکتنا حور تھا کوئی پوچھو ببے کیا جائے ٹھیک ہے نے پھر اونو بے موکھ ہویا رہا ہونو موکتی نی مل دی ٹھیک ہے نے اونو مہارا جی کہن دے پاوا میں کیسے نو مرجی جا کے پوچھ لو ہونو مہارا جیسے پاہ شای جی پھر کہن دے ہونو پر چرہاسی لکھ جون دے پیچ جیویں دے بچار جیویں دے انہیں فورنے لائے سی گے تے اوسے طرح دے بچارہ میں چھونو پایا گیا ہونو اوچے کہن دے ہار بشرت تیرے گن گلے اب سارے گن گل گیا تے پھر سانو برہم گینیا نے گروہ ارجن پاسشا جی نے یہ ساری کانی سمجھائی تے دیکھو ایس طرح ایک مانمکھ جیڑا ہے جیو سنسار دے بچار کے آپ دی ہوم ہے دے بچ جیوان جاؤں دا ہے کسے دی گال سننے نہیں چاؤں دا جیو انہوں کوئی سمجھاؤں دا ہے انہوں برابر تے کہہ دن دا ہے کوئی لوگ پر لوگ نہیں ہون دا کوئی دنیا داری سب اچھے یا یہی تھے کھاؤ پیو پڑھائی کرو ایس کرو انہوں دلاؤں تے دیکھو جی اوہ دے نام آہ بڑھ دی ہے اوہ س سہر دے بچ اوہ س دیش دے بچ تو اٹی دنیا بی پڑھائی نہیں دیکھی جان دی کیکن دے سہس سیان پان لاک ہوئے تاں یہ کنا چلے ناڑ تے جیتو سی آکھو جی میں تا دنیا داری دے بچ ہوتھے سرپنچ رہا جی پردان رہا شاید میری ایسن اور میرے پڑھے تھے پبلک بہت سی میرے پچھے میری اوہ تھے عمر بڑی لمحی رہی میری صوبہ بڑی ہوئی تھے پھر ہوئی اپنے دس سے جہے جوگ چارے آر جا نمہ کھنڈا میں چھ جانی ہے چنگان نہ ہو رکھائے کہ جا سکیرت جاگ لے جے تیسے ندر نہ آوی پاہ میں چاڑی جوگ عمر جی ہے تو ایک دو شہر اندھا پردان رہے ہیں مہارا ہی کہیں دے پاہ میں نو کھنڈا تک تیری صوبہ ہوئے ساری تیری خلکت اٹھ کے صوبہ تیرا نام لگے رب دا نام نہ لگے چنگان نہ ہو رکھائے کہ جا سکیرت جاگ لے پر مہارا ہی کہیں دے جے حکم چھ نہیں آیا جے تیس ندر نہ آبی تاں ان کینے لی بات پوچھنی پبلکتا بات پوچھ رہی ہے کہیں دے اتھے درگاہ اتری کہیں بات نہیں پوچھنی کی کہیں دے کی بڑھون کے کیٹا اندر کیڑے دے جا ہم دے بیچے کیڑا دوسی دوسی ہے تو میرا تیری مہارا جاہ دے بھی دیکھو تسی اتھے پردانی دا لیکسن جیتے کہ اتھے مہنو آکھو جی میرے پیچھے پبلک بڑی ہی وہ مہنو پتا ہے کہ وہ ہی کہ وہ تو انہوں چوٹ مار کے پیچھے لائیا پر اتھے نہیں حکم چھ نہیں ایس کر کے پھر کہیں دے انہوں لکھ چراثی جون اپائی مہارے نے مور لاتی نا بھی چراثی لاکھ جون میں پرگٹ کیتی ہے لاکھ چراثی جون اپائی مانس کو پربدیو ڈی آئی پر اتھم سب تو مانس جاما ہے تو پھر کی کہیں دے ایس پاڑی تے جو نر چوکے ایس پاڑی ہے مانس جاما پاڑی لاغے رب نو چڑ جا ایس پاڑی تے جو نر چوکے دوبارے پر وجل چاہ گیا آئیں جائیں بہت دکھ پاؤں گا اس طرح پر برہم گیا نیا نے سانو سمجھایا ابھی دیکھو یہ مایا جڑی ہے یہ اینی مٹھی ہے یہ مٹھی ہوگے نہ سنیئے نہ موکھتے بکی ہے نہ موہے اوڈیتھی ایسی ٹھگاوری پائے پلاو ہے مانس سب کے لاغے مٹھی یہ تو انو سدھی نہیں دیکھ دی نہ توڑے کرنا چاہ کے کوئی بچن کر دی ہے نہ تو انو سدھی دیکھ کے پشان ساک دے ہو یہ جیڑا توڑا کرمدہ کھیڑ جیڑی توڑا جیوڑن بڑھایا ہویا ہے ایسے دیوچی ہے انہیں مٹھے مٹھے پھرنے دے جائے گی توڑا دیل ہی نہیں کرتا ابھی میں سمرن کرا توڑا دیل نہیں کرے گا ابھی میں ساچ مچ سماما توڑا دیل نہیں کرے گا بھی ایسی بھی پگتی کر لیگے ایسی بھی اس سنسارنو شٹ کے چلے جائیے ہون تو ہی دیکھو بہت سارے گرمک ہیں بھئی آپ پہ جی جدو گربانی چھ لکھیا ہویا ہے میر کرے گا سمرن آپ پہ کروا لائے گا آپ پہ جس دن اندے مالک دی کرپا ہوگی آپ پہ ایسی جپن لگ جاں گے تو جو انہوں نے اکھیے بھی دیکھو جی آپ بجنس بھی تا تسی آپ ہی کر دے ہو ادم کر دے ہو صبح اٹھ دے ہو ہون تو اٹی دکان داری ہے جاؤب ہے توڑا دے نادے بھی کہہ دیا کرو بھی آپ پہ جی سانو اٹھا کے ہوتے شٹر کھلا دے گا تو دکان دا کھول لائے گا نہیں تو ستے ہیں ہاں جی جس ساتھ بجے اٹھتے ہو تو نہ اٹھیا کرو آپ پہ کھلا لائے گا سمرن ری تا کہہ دنے ابھی آپ پہ بس نیند کھول لی تا سی گی جی بھا پھر آگی مالک نہیں سوایا تو دکان داری ہری باہر جانا دی بچے پڑا ادھو تا انہوں ادھو تا انہوں ادھو تا انہوں ادھو تا انہوں ساڑھے تا انہوں دی ایک آگرتہ کہیں دی ابھی یہاں کام تا کرنا ہی کرنا کیونکہ پتا ہے ابھی جے پہے نا کما مانگے روٹی کے میں پرابت ہوگی پہے نا کما مانگے تے جیوان دا سٹینڈڈ ہے ومنٹین کے میں ہوگا پہے نا کما مانگے پر آج جیوان دا کھیڑا ہے انہوں مننے مننیاں نہیں ہویا ابھی جے سواسان دی تانوں پر نا جمع ہوئے آتا چار دن دی آئیش ہے جے تو بہت ہی لیلہ مجھے یہ پکال کیتی ہے چاڑی جوگ لیلہ پاویں جے جوگ چاری آر جا ہور دسونی داس گنا کر دے چار جوگانو چاڑی جوگ ہو گئے چاڑی جوگ ایش لیلہ نو خندہ تک لیلہ پر مارے کی کندے وڈا ہوا دنی دار گھر سنگڑ کات چلایا انہوں پھر یہ ایش دا کوئی معنی نہیں ہے جی برحم گینی نے سانو سمجھا دیتا اس کار کے انہوں نے سانو کیا بھی ہون جیڑا تسی ویکھو تیان تو اڑا پھرنیا چاڑی جا رہے ہیں پنجے دو تو بچار دہی جا رہے ہیں مان تھوڑا لہی جا رہے ہیں تسی اس تیان نو بدلو ہون جی تسی تیان نو نہیں بدل دے بینا بدلے بھی جی تسی بانی پڑ دے پہے ہو توڑا مان پھرنیا چا گردوارا صاحب آنے تھوڑا مان پھرنیا چا مان پھرنیا چے تسی مان پھرنیا چا تسی جنے او تارنے کر رہے ہو کنجے دو لہا نی جے ہے گا کیوں ہون جتو گربانی پڑ کے سنونی چا ماننو توڑنا تا جیوان دے نانو لہا ہے آپا تیہا پا گربانی اُلٹا جیوان دے لی پڑن لگ جانے آبی ساڑے آ کرام آ ساڑے کارنا میں پورے ہو جانے جی آخوایس پوری ہو جانے میں انہیں پاٹھ کر دیا جیڑی بانی پڑ کے جیوان چا نکلنا ہے انہوں ہاں آبادیاں آشا منسہ دے لالیا انہوں بار کون گھٹے گا بانی دے پرتیدہ ساڑا یہ تیان بن گیا جے کہتے سنسار چا تو انہوں دکت آگیا تو انہوں کو کام مڑ گیا تو انہوں کو دکھ کلیس ہو گیا پھر بکھو جی ایک بن جا پاٹھ سخمڑی ساڑ دے رکھ لو ٹائی سو پاٹھ جب جی ساڑ دے کر لو پارو کرنے تا تاں سی مہا پرشاہ انہوں نے کیوں کی تے کیوں بانی پڑھن لائیا وار وار پڑھنگے وچ بچارنگے وچ تھیرکار کی ہے انحد بانی کی ہے من دی مکتی کی ہے وار وار بانی نو پڑھو اسے کر کے لائے نا کہ ٹائی سو پاٹھ جب جی ساہب دے کرو پانچ سو کرو چیز وار وار من جدو پڑھی جائے گا پڑھی جائے گا بانی کنٹ ہوئے گی سم جائے گی اپا انہوں اپنا من سی مہا تاری او مہا تاری من نے بانی دی پاورنوں کٹھے ہیں کر کر کے انہوں نے دیکھو بھی مائیہ بھی ان خواہشیں چے لائے لیا جو بھونا پان گردورہ نانک سر جی نانک سر صاحب دے ہی تھی اپا اکاتر ہوئے ہیں جو ماں برش بابا ناند سنگھ جی سی گئے انہوں نے دنیاوی جی بنا دیکھو پی جیڑا انہوں نے تاپ کیتا جا انہوں نے سمن کیتا انہوں نے تاپ دی شاری عمر دے بیچ ایک پکا کلی نہیں بڑھائی انہوں نے کیوں کیتا اسی کیوں انہوں نے پرابتی ہو جائے ساچنال ملاب ہو جائے نام نال ملاب ہو جائے او مہا پرشاہ نے آبدہ جی مرتا اس طرح میں آپاں نہ تو کلو آکے مائیہ مانگ دیں ابھی مائیہ دے دیو جی پھر جی مائیہ پا مانگ بھی لماں گے او آپاں تو انہوں گربانی گروہ دے پرمان دے کے دسیا بھی جنہ مانگی جاؤ گے تے آنہ در پرپاکھو ہی جے گا جاؤں سواسندہ تان کھتم ہویا تو جتھے توڑا تے آنہ ہیں اوٹھے پیس دین گے جے جے تمہرے تے آنہ کو نتوٹتیاں ہیں سنت انت لہیں گے موکت پھال پاکھو ہی جے دے تے رہے تے آنہ دے وچ رہن دے یا تے نو جاپ دے یا ہار ٹائم نتران سربنا نو تے ری استطوے جلا کے راک دے یا اوٹھا موکت نے انتکاڑ جو لچھمی سمرا ایسی جن تا میجن پر ہے سر پجونو والا والا اتھرا ہے وہ بھی دسیاں ہیں بجھدہ لچھمی ستے آنہ ہو کے تھے جاندہ بچیں ستے آنہ ہو کے تھے جاندہ مندر ستے آنہ ہو کے تھے جاندہ اس کر کے آپ دے تیان لوگ بدلنا ہے من ساڑا بچارہ وچ چلے آنہ دا ہے مایا وچ چلے آنہ دا ہے مایا نو فسالیں دییا ہونو آپ پا کردے ویچے کوشش کر کے دکھی ہے بجھدو آپ بانی پڑھا آپ سوچ دیاں بھی ساڈا تیاں آنبد لے وہ کہندے جدو سوکو کتھا سون دیاں بانی پڑھ دیاں پھر تا ہور پھرنے ہون دیاں سانو اتنا تھا پھر ٹھیک ہے پر جدو سی بانی پڑھن لگیے کوئی کتھا ہون دی ہوگے ٹی وی بیٹھ چالدہ ہوگے پھر تا سانو پھرنے ہور تے جو جاندی ہے وہ جنہ نے پسایا ہے پنجا دوتا نے انے چرانتوں چار چوتھا جوگ چڑ گیا ہے ساتھ جوگ چھے نہیں نکل سکے نکل دیتا پھر کار بیٹھے ہون دے اتنا ہی کرنا ہونا سی تریتے سوڑے بیچ کھڑایا پھر نہیں نکل سکے دوہ پر بیچ کھڑایا پھر نہیں نکل سکے تے ہون چو تھا ببے باجی کھلن لگا چو پڑ کی تے چار جوگا چو تھا چڑ گیا کڑ جو تے ہلا آتو بکھو اپنے کی ہوئے پہنے کنے اپنے بچار آیا کنے اپنے کس طرح دا اپنا رانگ ٹانگ ہویا پہ کس طرح دی سوچن شکتی ہوئی پی ہے تے دیکھو تسی یہ آب دا آپ کڑ لو چو تھے جوگ تاک آو دیا آو دیا توڑے مانوے چھے کنی کتریشنہ پر ہی ہوئی ہے کنہ کرود پر آیا ہے کنہ توڑے چاسا منس ہے تے دیکھو ہر جامے چھے نمے مہباپ مل دینے چاہ چرا سی لکھ جو چھے جاؤ چاہ مانس جامے چھے ہر جامے چھے نمی اولاد مل دینے ہر جامے چھے نمہ کر میل جاندہ کیڑیا نو کھڑیاں مل جاندہ یعنے بندیاں نو کار میل جاندہ تے دیکھو انہیں ماں واپا پگئے ہیں ساڑے سوڑھا لکھ سال دے ساڑے سوڑھا لکھ ہجار سال دے قریب ستا جھے دسی ہے ساڑھے بارہ لکھ ہجار سال دے قریب Alexandre دسی ہے ساڑھے اٹھ لکھ ہجار سال دے قریب دعا پر دسیاز انہیں ہجارہ سالہ دی عمر پوگڑتے اپنا ماں باپ پینہ پر آمانا انہیں موٹ اٹھے کنے ماں باپ پوگے ہیں پا کتکی مائی باپ کتکی را کتو تھا وہ ایسے کر ہم بہت بسائے جب ہم رام ہجے ماں باپ چین اپنا پرتیم ہوگا ہے ہجے جڑا ہے پینہ پاہ ہجے پراتیم ہوگا ہے ہجے جے آپاں کاردائی نانداریاں بھی کدے کنے شہر چپا لیا کدے کنے باہر لے لیا کنے کار پوگل ہیں ہاں ہر بری جدو اتھے آنا ہے ماتا دا گرب لے کے ہی آنا ہے سدھا تا کوئی بندہ آنے ہی ساکتا شاہی چرا سی لکھ جون چی بھی جانا ہے ماتا دے گرب دے رہی جاؤں گے کنے ماں باپ اسی کنے اسی پین پر آ پوگل ہیں کب ہوں راجہ شتر پت کب ہوں پیکھاری کنیاں جنہ ہی پوگل ہیں مان مایا میں پھاد رہے ہو مان جن نکلیاں اس کر کے مارا جی کہندے ہیں انہ نے سانوں آس سنگت روپی لاہا بخش دیتا ہے بھی کلے کلے نو تا ایک سال ہندے ہیں کاروچ ویٹ کے سیمرن کر لگی ہے باڑی پڑھ لگی ہے پورنے ہی نتیج کر دن دنے مان فورنے اچھے چلیا جانتا ہے پتہ ہی لگتا ہے بچنی دا گی پورنے نہیں اس کر کے انہ نے پھر بچنے کیتا ہے پگوٹ پیر سکت سیمرن کی کٹی کال پیفاسی داس کمیر چڑیو گھڑ اوپر راجلیو بناسی بھی پگتان دی پیڑ کٹھی ہوگے تین پنجا دوتانو پہ جاؤ اوکے میں پہ جاؤنا ہے کہندے جہ پرساد تجھ کونا پہنچے من ساس ساس سیمرو پراب پھر اچھی اچھی بیعاز کرو پھر توڑے تاکہ پاہنچ نہیں کر سکنگے پھر اپنا جدو راڑکے اچھی اچھی سیمرن کر دے ہیں اچھی سیمرن کرن دے نال ایھ مند دے بچار پنجے دوت جلیا یہ پچھے ہٹ جاندے ہیں فرنے رکے جاندے ہیں پھر جدو بچار رکے پنجے دوت پچھے ہٹے پھر اوسطو بعد اپا سہج پھر اپا حور سہج ایک باہی بچار رکن دے لی اچھی سیمرن کرنا جنوری ہے پھر جدو بچار رک جاندے ہیں سورتی دہ ٹکاؤ بنگیا پھر سہج بچاجو پھر حور سہج بچاجو پھر انہوں نے کہا ہے ہرکا بلو نا بلو میرے پائی سہج بلو پھر اس تو بعد روم روم پھر تڑکند نال پھر سلاسان دے نال پھر بیل کو وچارہ تو رہت ہو کے وہ پھر پرا بانی انحد بانی دا جڑا آگے کھیل ہے وہ چل پہنے دا ہون یہ سترہ آپا یہ سچا کرم کرن دے لی سارے کتر ہوئے ہیں دو دنہ دا جو مالک نے لاحہ دیتا ہے بھی تسی کٹھے ہو کے آپ دے جیوان نو سدار لو ہون یہ دو تین دن جڑا پنا لاحہ چلنا ہے میل ساد سنگت پاچے کے ون نا باپا جا پاں گے وار وار شبت دا بیاس کرانگے کہ من دا ٹکاؤ بڑے بچارہ دی بیلو ترے کیونکہ گربانی گرو دا بھی بچن ہے پر یہ مات پاپا کے سنگ او تو پہ نا باپا سنسار دے بیچ بہت کو ملے کنیا خوشیاں کر دے ہیں گام بیچ بھی جاننے ہیں سریر دا لہائی ہے نا پر مان نو ساف کرن دے لی آپ دیکھو کدھے کٹھے ہوئے ہیں آپ اڈے پاگنے آج آپانو مارے نموکہ دیتا ہے بھی مان نو ہی ساف کر لو اسے مان دا ہی لیکھا ہے یہ سریر اتھے رہ جانا ہے تو جیڑا ہوگیچ پھرنے لیندہ نا باڑی نی پڑ دا سمر نی کر دا جیڑا گردوارے نی جا کے راجی ہاں او میں کہہ دیو جتھے کمنایاں نشا پتہ کرنا ہے کام کرو دے بچار او تھے راجی لیندہ اندہ ہی لیکھا ہے اسے کر کے آپا مان دی سفائی دے لی آج آپا ساری کتر ہوئے ہیں آو اکھا بند کریں گے آپا اس گرمنتر دا بیاس بول بول کے کرنا ہے تو اسے درہ جو میں ہون تین تو پانچ پھر اپنا بچار سبت دے بیاس کریں گے تو آپا نالنا اللہ لے دے جانا ہے نالنا منو ساف کری جانا ہے نیتر بند کرنے ہیں کوئی بھی اکھا کھوڑ کے بیاس نہ کریں کیونکہ جو اکھا کھوڑ لینے ہیں پھر تین بار مکھی ریندہ ہے ایدر خبے سجے جائی جاندہ ہے تے من جڑا ہے وہ پھر بار بچاراں دے بیچے پھرنی آکارانو دیکھ رہے ہیں سمر نہیں سوندہ اس کر کے اکھا بند کر لینی ہیں اکھا بند کر کے پراو کی استد کرو سنت میت سافدان اکا گرچے تو ہو کے سری نوک اگر کر کے اکھا بند کر کے مکھوں بول کے تونمہ تین تین مہ جانیاں گرمک اکاتھ کہانی آو جی جب یہ سی پھر آپ سارے رڑ ملکے واہ گرو 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 موسیقی 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 کمائی ہون دیا وہ ہنو فریج نی دندے اللہ بھئی نام تن چک وہ کہیں دیا بھی تو ہنو راستہ دس دنے سارا لو آ دنے اگوائی دنے آپ پہ کھٹ لو کیونکہ ساریاں دی دے ہی ویچی مالک نے نام رکھیا ہے بس پرگٹ کرنا ہے نونید امرت پراب کا نام دے ہی میں پر وہ دے ہی جو پرگٹ نہیں کرنا ہوں وہ سنت دس دندے جنہ ساس گراسنا بسر ہے ہر نامہ من منت تانسے سے انان کا وہ پرگٹ میں کٹا ہوں دیا مانی آندر نام دی مانی جو میں کہیں دیا نا ساپ جدو بڑا ہو جاندہ وہ جڑی ساپ دی جیر ہون دیا نا جدو ساپ بڑا ہو جاندہ وہ دیاں جیڑی اندر ہڈیاں ہون دیا ساپ دیاں جا ساپ دا جیڑا ماس ہون دیا نا وہ بجورگی چھ جا کے اندر لہ جیر انہ ساپ رو ساڑن لگے جاندہ اندہ تو بڑے پاکٹنہ اکھا ہو جاندہ کیونکہ پہلوں تا جیہر دے ویچو اناندریا پر وہ ہی جیر انہ ساڑن لگے جاندی ہے وہ میں مانمکنوں ساپ کیا پہلوں تا لوچ لوچ کے چار لیندہ نشے کردہ پھرنے لیندہ دجیاں تیتیا چار کردہ بکھیا کماؤں دا کیونکہ جوانی دا جوش بڑا ہون دا پھر جدو بڑے پیچ چلیا جاندہ وہ جیڑا سارے کرم کیتے لئے وہ پٹھے ہو کے وائی دیا وہ ہی آب دا ہی پھرنے آب نو تنگ کردہ پھر پسچا تاو بھی مانچ کری جاندہ حال بھی ہے نہیں مارے گندے پھر جیڑا ساپ ہون دا ساپ آب دا جہر اتارن دے لئی مالک ہون دے ترس کردہ بھی پہلو یہ جہر سی ہون آب دا ہی جہر نو تنگ کردہ پیا کہ دجنے تا نہیں پایا انہوں ایک منی دن دے کوئی ساپ جڑی اپا سنے منی آلے ساپ ہون دے او منی ہو دی عمر دے سا آب نالا پا آم جو میں پہنڈا چے گالے سنے ہون دی بھی سو ساڑ دا ساپ ہو جی او عمر ہو جاندہ او عمر اس طرح نہیں او منی ہون دیا او دے مستق دے تھلے وہ جس طرح ایک ماتا بچے نو جنم دن دیا جو میں سما پہندہ اس طرح جو میں جو میں ساپ دے شریر دا اس طرح دا ساپ بنایا وہ آپ دے مستق دے وچوں قدرتی جو میں پرسیس ہے جو میں بچے ماتا دے گرب چھو باہر ہوں دا منی باہر گڑ دا وہ جس طرح ایک وہ دے شریر دے بچے پرگٹ ہویا یہ ایک تاعت ہون دیا انہو پھر چوس دایا انہو چوس دایا جو میں جو میں انہو چوس دایا وہ دا راسہ دے اندر جاندہ جو میں آپا ایک تو دعائی لے لینے نا جو میں تیاب بان جاندہ ایک تیاب بڑا ساڑ پاؤ دا پہ اندر ڈاکٹران تو دعائی لینے انہو تا بچاری ویدنا پاس جانی سکتے ہیں قدرت ہونا دے اندر انہو دا لائی کر دیا تے مارا جی کہنے دے انہو دیکھو ساپت آب دی منی چوس کے آپ دا جہر مار رہا ہے توں دا سنتی رہی علاج کے میں ہوئے انہو کنے بچارہ کر کے دکھ لگے پہنے پھرنے واج جان دیا کمراتوں لگی ٹینشنوں لگی بلاڈ پریشر باج جان دا ہے تو سارا پھرنے کر کی ہے نا تے ڈاکٹر نے آدھ دوائی دیں دا جی سوچ نہ کریا کرو تو اب بیلکول بلاڈ پریشر ٹھیک رہے گا سوچ نہ کریا کرو شکر بدے کا ٹھیک نیو آدھا جی سوچ مرتو نہیں کنٹرول ہون دی گل تو آدھا ٹھیک ہے جی رشتے دارہ پہنے پا ہیا ناڑ کو کم دے پھر یہ تے کوئی ساب سیٹ رہن دا جدو کاروے لے بیٹھوئی بچار باج جان دے بلاڈ باج جان دا جان دے پھر کوئی انتجام کیتا ہے جی رو تا رندا آدم انتہ نہیں پتا جان دنیاوی تھوڑی نیو دا سانت دا سدینے سوکھ مانی سوکھ عمرت پرابنام پاگت جاناک ہے وہ پاگتاں دے کوڑو مل دیا مانی وہ پھر اپا سانتا مہا پرشنان کوڑ جاننے ساڑنو دیو جی ساڑ دے کرپا کرو ساڑے ٹھنڈک نی پہندی کارچکلیش بہت رہندہ مان نہیں ٹک دا نید نہیں ہوں دی کارچ رک گئے ہیں کیونکہ وچار زیادہ ہو گئے ہیں اگن زیادہ ودگی کر دا بیلنس بھی ختم ہو گیا آپ دا بیلنس بھی خراب ہو گیا تو جو تھے بیلنس خراب ہے کلیس رہن ہے وہ تھے پیسہ ٹکا بھی جڑایا ناشہوں لگ جاندہ ہے دکھ آ جاندہ ہے پھر او سانو کہیں دے او نام دی مڑی پرگٹ کرو ہر ٹیم مکھ دے وچ رکھو چوس دے رو ٹھیک ہے نہیں جو آپ لاؤنگ راکھ لینے ہیں لاچی راکھ لینے ہیں مانی چوسی جو کالت آتی تھنڈا راو ویکھے تھنڈا کا پہن دی اوہ مانی چوسندہ پھر تریقہ دس دتا سانتہ نے کبیر سیوہ کو دوئی پڑے کہ سانتے کرام رام جو داتا بہت کو سانتے جب آگا ہے ہر ٹیم مکھ دے وچ واج گروہ گروہ یہ مانی چوسی جو ویکھے کنی شانتی پہن دی کیوے وچار ختم ہوندے کیوے اندروں امرتا ہوندے آپان مانیاں نہیں چوسدے آپان جیوہ تے اگنبالی رکھ دیا کیسے دنن دیا کیسے دی دوب دا کیسے دے وچار یہی کر دیا نا تو دوسرے دنوں لے کے اندھی مندیا کرنی شروع کر دیا پروار ویچ جدو کوئی خوشی دا مول بڑے ایک دجھے دنن دیا شروع کر لیں خوشی دا مول بڑے کیسے دی اصطت شروع کر لیں تو اوہوڑا آپان کٹھے ہو کے سمبرن کار دیا پاپ کٹ رہے ہیں جدو آپان دنیا بھی تور تے کیسے دے ویان شردی دا مولی دیکھئے پہلو کٹھے ہو جاندے پھر نچن گوڑنا لے لیا پھر کافی سارا ماس وڈ لیا پھر کافی ساری شراب لیا اوہ کٹھے ہو کے مہل اتر ہوگی کچڑ ہوگی چاڑ گی نا پھر وہ پانچ پانچ ساسا سوگدہ کٹ کر لیا نال نچنوڑی گوڑنا لی بلالی نال شراب لیا نال میٹ لیا دا تے نند لٹی آتے اچی اچی گانے لالا تے وہ سورتی دے سارا پار کٹھا کر لائیں دے نے مڑ گیا دے نے بچے بچی درشتے نی دے بہتے آ رہی ہوتا ٹھیک دے اپا تا جڑے انتجام کیتے ہو یا نا اوہ ایسے ایسے انتجام کیتے ہو یہ بھی چاہ کے بھی جی اپا خیئے نا تے مالکی سڑے تے ترس کری جا تے نکل نہیں سکتے تھو تے نال اینا پاپ کٹھا کیتا تے نال پاپ نو جیڑا کالا انو اٹھ داس لکھر پییا بھی دیں دے نے تے جے کو گرمک پیارا جے کو کب اپ آئی تو اٹھے کار خوشی دا سماع ہے شب دا بیاز کر لو تے گرانتی دو آدے بابا جی تو انو گیارہ سو بہت نے سانتا ماں برشان کاؤن ہے ان انو کی لوڑا ہے ایک ہی ہے یہ کڑ جو گا ہے یہ کڑ جو گا ہے سوک دوکھ دے موکے دے اوپر جو سی کرم کر رہے ہیں اینے اتملین کرم کر رہے ہیں جننی ساڑے پچھوں پون کٹھے ہوئے ہوئے پاور کٹھی ہوئی ہوئی پگتی کٹھی ہوئی ہوئی اس طرح پاپ کر کر کے کر کر کے کر کر کے ختم کری جا رہے ہیں جب کہنے نا تپو راج راجوں نرک راج پا ہمیں بڑھا ہوئے پا ہمیں شوٹا راج ہی دیتا ہوئے ساتھ گر نے انہیں سونے کاربار سنو جتے ہوئے راج ہی آنا تی راج دا استعمال سی بکھیا چکٹھا کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اس گھر کے گرمہ پیاریوں کیون سنگت ہے جتھے آکے ساڑے منو سیدھ مل دیا سوہون گرو ساہم کرپا کرن بہت بہت تنواد ہے گردورہ صاحب جی دی پربندہ کمیٹی دا بابا جسوان سنگ جی اگر انہ دے بڑے ہی آگیا کاریس پتر سنت بابا انہد راج سنگ جی جو آپ تا نہیں ایتھے ہیں گے پر انہ نے جو یہ سارا آپ جی دے لئے پربند کیتا ہے یہ سنتا ماں پرشاندی کرپا ہے جی گردورہ صاحب دی پربندہ کمیٹی دے جو انتجام کیتے ہوئے ہیں دو دن تک کھلے لاحے نام دے کیونکہ لنگر چلے گرد شبد یہ شبد دا لنگر یہ تھی لاؤن دے لئے جی دائے سارا کرپا ہوئے نے ستگردی آپ سنتا ماں پرشاندی ترتیاں تھے آپ ساری سکھ سنگدہ بہت مرتنواد ہے جو راڑ بیڑ کے آپ جی دے نام جپیا اسے طرح پا لاحے لنگ دے رہنے ہیں ہنجرنا گرم کھا نے لنگر پرشاندہ جالپانی شکنہ شاکسہ کے دیا پھر تین تو پانجہ دوبارہ سمرن کرانگے کٹھے ہو کے کیول گرمن تردہ بیاس کر کے مردی میڑ اتارانگے وار وار جپی جانا ہے کیونکہ سکھمنی صاحب جی دا یہ ہی حکم ہے بارنگ بار بار پراب جپی ہے جپنا ہے پی امرت یہ مانتا ہے ساٹھے اندر جڑا امرت دا کونڈا انہیں پرگٹ ہو جانا ہے وار وار جپانگے موکھ مٹھا ہو جو وار وار جپانگے اندروں نام جن کے مانوہ سے آب آج ہے سواب جی دنانے میں بچن کر دیا کوئی اکھرو واردہ کٹا ہو گیا ہو گئے سنگا تتے گرو بکشن جو بکش دینا جی واہ گر جی کا کھال سا واہ گر جی کی